دینی معلومات دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی نئی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل والے آئیکن کو ضرور دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم روزی کی حالت میں کان میں دوہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں کان میں اگر کوئی کان میں روزی کی حالت میں دوہ ڈالتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں شریعت کا کیا حکم ہے او اقترا فی ادنہی دہنا فتاوہ ہندیہ میں جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو چار پر اور میراکل فلاہ میں صفہ نمبر دو سو پیتالیس پر امداد الفتاوہ میں مسئلہ لکھا ہے جل نمبر دو صفہ نمبر ایک سو اٹھائیس پر لکھا ہے مسئلہ بلکل صاف صاف لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی اپنے کان میں دوہ ڈالتا ہے دوہ تو پھر روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا روزہ فاسد ہو جائے گا روزہ فاسد ہو جائے گا لیکن یاد رکھیں یہ جو مسئلہ بتا رہا ہوں کان میں دوہ ڈالنے کا پانی کا مسئلہ الگ اگر کوئی پانی ڈالے تو الگ مسئلہ اسی لئے جتنا مسئلہ آپ کو بتایا جاتا ہے اتنا ہی سمجھنے کی کوشش کریں زیادہ اپنے دماغ سے مسئلہ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں کیونکہ آہستہ آہستہ میں آپ کو مسئلہ بتاتا رہوں گا رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو رمضان کے مسائل بتاتا رہوں گا آہستہ سارا مسئلہ سامنے آئے گا دماغ سے مسئلہ جو ہے اپنے دماغ سے مسئلہ نہیں بتائیں نہیں سمجھیں تو بہرحال یاد رکھیں کان میں دوہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن پانی ڈالنے کا مسئلہ الگ ہے وہ بھی آئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اسلام سے متعلق یوٹیوب پر ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن کو ایک بار ضرور دبائیں نیز ویڈیو کو لائک اور سیئر کرنا نہ بھولیں